بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی فاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مزاج اور نفسیات کے بھی ماہر تھے انسانوں کی سائیکلوجی کے بڑے تجربہ کار تھے اور ایک عالم کو ایک دعی کو ایک دین کی دعوت دینے والے کو اور ایک پکے سچے مسلمان کو انسانوں کی مزاج اور اس کی نفسیات کو جاننا اور پھر اس کے مطابق دعوت دینا اور تعلیم اور تربیت کا فرضہ انجام دینا یہ انتہائی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مزاج شناس تھے اور کتنے حکمت بھرے انداز سے لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے تھے اس کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عزت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کے اردگرد آپ کے جانسار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک نوجوان آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ائذن لی بالزنا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے روایات میں آتا ہے جو لوگ بیٹھے تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے غصے ہو گئے اور اس کو ڈانٹنے لگے پھٹکاننے لگے کہ کیسی فرمائش کر رہا ہے اس کو ہٹاؤ یہاں سے مگاؤ مجلس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی جسارت ایسی حمد کر رہا ہے لیکن قربان جائیں پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شفیق نبی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ نہیں نہیں ان کو ڈانٹو نہیں ان کو قریب کرو ان کو میرے پاس بھیجو ادنو اے نوجوان آگی آجاؤں وہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا اتوحبو لئمکا تم زنا کی اجازت چاہ رہے ہو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ کام تمہاری والدہ کے ساتھ کیا جائے نوجوان کہنے لگا کہ لا یا نبی اللہ جعلانی اللہ فیدعاکا یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں میں اپنی والدہ کے لئے یہ کام کیسے پسند کر سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ یہ برا کام کیا جائے پھر اللہ کے نبی نے کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ بدکاری کرے نوجوان کہنے لگا لا یا رسول اللہ جعلانی اللہ فیدعاکا میں آپ پر قربان جاؤں یا رسول اللہ میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے بیٹی کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلوار کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے پہلے والدہ کا اور پھر بیٹی کا تذکرہ کیا اس لیے کہ جو عظمت انسان کے دل میں جو عدب جو احترام جو مقام و مرتبہ والدہ کا ہوتا ہے وہ کسی اور محرم عورت کا زیرہ محرم عورت کا نہیں ہوتا ہے اس لیے پہلے والدہ کا تذکرہ کیا پھر والدہ کے بعد بیٹی کے سلسلے میں باپ جتنا غیرت مند ہوتا ہے اتنا کسی اور عورت کے سلسلے میں نہیں ہوتا ہے تو دوسرے نمبر پر بیٹی کا تذکرہ کیا اس لیے کہ بیٹی کی ایک غلط اور ناشائشت حرکت سے باپ کی پوری عزت چلی جاتی ہے تو بیٹی کا دوسرے نمبر پر تذکرہ کیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی آدمی تمہاری خالہ کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے نوجوان نے کہا پھر حضور نے اس کی پھوپی کے بارے میں پھر قریبی جو جتنی بھی رشتے دار ہوتی ہے جن کے ساتھ اگر کوئی آدمی غلط حرکت کرے تو انسان کی غیرت جوش میں آتی ہے حمیت جوش میں آتی ہے غصہ آتا ہے اللہ کے نبی نے ایک ایک عورت کا تذکرہ کیا وہ نوجوان اسی طرح کہنے لگا جعلانی اللہ فداکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں کوئی بھی آدمی میں اس طرح پسند نہیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح لوگ اپنی متعلقین عورتوں سے اس طرح کسی بھی غلط حرکت کو پسند نہیں کرتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب کیا اور وَجَعَلَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ اپنا دست مبارک بابرکت ہاتھ اس نوجوان کے سینے پہ رکھا اللہم مغفر رمبہو وطحر قلبہو وحسن فرجہو اے اللہ اس نوجوان کے گناہ کو مٹا دے اے اللہ اس کے دل کو گندے خیالات سے اور زنا اور بدکاری کے جذبات سے پاک و ساپ فرما دے اور اے اللہ اس نوجوان کی شرمگاہ کی حفاظت پرمالے حضرت ابو عموہ کہتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان کی زندگی میں دیکھا گیا کبھی کسی بدکاری کی طرف کسی غلط چیز کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دیتا تھا بلکل پاک باز اور عفت والا پاک دامنی والا بن گیا اس واقعے میں پیغمبر علیہ السلام نے بدکاری سے زناکاری سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر امت کو بتائی ہے کہ جو بھی برائی کرنے والا ہے ایک لمحے کے لئے سوچ لے ذرا سی دیر کے لئے غور کر لے کہ جو میں کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی متعلق عورت سے یہ بدکاری کرنے جا رہا ہوں کوئی اور آدمی میری ان متعلقین اس رشتے کی عورتوں کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے کیا میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں کیا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں اور کوئی بھی غیرت والا انسان اس کو کبھی پسند نہیں کرے گا نبی حکیم نے زنا سے اور بدکاری سے بچنے کی ایک بہترین تدبیر امت کو بتائی ہے اور اس کام میں جو لوگ مبتلا ہیں اگر ذرا سی دیر کے لئے سوچ لیں کہ ہماری بھی تم ماں ہے ہماری بھی تو بہن ہے ہماری بھی تو بیٹی ہے ہماری بھی تو قریبی متعلق عورتیں ہیں ان کے ساتھ اگر ایسی غلط حرکتیں کی جانے لگے تو تو ہماری طرف سے کیا رییکشن ہوگا اور ہمارے اوپر اس وقت کیا کیفیت تاری ہوگی یہ سوچنے سے ہی انسان بدکاری کے طرف بڑھتے ہوئے قدم کو روک سکتا ہے اللہ پاک ہم سب کو بدکاری سے اور غلط حرکات سے محفوظ فرمائے اور پوری امت کی نوجوانوں کی حفاظت فرمائیں